سلام علیکم جی کیسے آپ میں ٹھیک مرشد آپ کیسے ہیں اللہ کے شکر خان صاحب کی کچھ گھرییاں ہیں انہوں نے کہایا کہ آپ کو بیج دوں آپ کے ان کو بیج دیں آپ ٹھیک تو ہیں اگر آپ کو افید تو نہیں چاہتا ہے افید نہیں مرشد افید نہیں چاہتا میرا بھی جھوٹ بول رہے ہیں نہیں نہیں آپ کوئی چیک کر لیں گے ایسی کوئی بات نہیں چیک شکر سے بلا گیا ہے آپ کی بات پر یقین ہی نہیں ہے نہیں وہ تو اب یہ چیزیں میں چیک تو نہیں گرا سکتی یہ غلط فہمی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کوئی بات چیت کرنے والا اور یہ وہ یہ آپ کی کوئی غلط فہمی ہے لیکن محسوس ہر بندہ تو ایسا تو ہے نا وشنصیب ہوتے ہیں آپ کو وہ سول میٹ نہیں مل سکتی ہم جب لڑتے ہیں نا تب بھی سر کو پٹ سے ہیں ایک دوسرے کو فٹا فٹ بناتے ہیں کہ اپنا بوش ہٹا دے تو سول میٹ ہاری کی قسمت بھی نہیں ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں نہیں وہ نہیں لیکن موشہ دیکھیں بلکہ بات چھڑ گی دیکھیں بہت ایسا لوگ میں نے دیکھیں بہت انٹیلیجن میابی بھی ہوتے ہیں ہر چیز ان کی ایک ہی مطابق چل رہی ہوتی ہے لیکن بزار ہوتے ہیں ہمارے رشتے کی اگر آپ منٹس گنے پچھلے چار پانچ سالوں میں آپ سے میں نے زیادہ بات کی ہوگی جتنی میں نے دس سالوں میں کیوں صحیح بات ہے بلکل بھی نہیں صحیح بلکل صحیح لیکن اس لئے میں نے چھوڑ دیا تھا لیکن ابھی میں آپ کو قرآن پر ہار ہزار کے کہتا ہوں کوئی لڑکی ہے کچھ بھی نہیں مجھوک تھا وہ پہلے تھا اور وہ بھی ایک دو ہفتے تین ہفتے ایک چیز ایسے نکلی تو پھر میں نے وہ ہی ایک چیز نکل گئی تھی آپ کی چیز ایک چیز نکلی نہیں ایسے زمانے میں آپ مشہور ہو چکے بیسے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی وہ جس کی اوپر میں آپ سے دن میں دس دفعہ فون پر بات کرتا ہوں کسی سے تو کچھ بولوں یہ تو لوگ آج کل کی لڑکیاں ہیں یہ صرف دیکھنے میں چند مہینے بات کرنے کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ویسے اپنے زمانے کی یہ سوف فیصہ صحیح ہے تو وہ آپ کا تو یہ کوئی مزاق نہیں ہوتا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے نیک بیوی ملنا بہت مشکل ہے مجھد آپ بھی کچھ عرض تو کر رہے ہیں کہ بہتر ہو ہم دونوں کے کنیکشن تھوڑا بہتر ہو میں نے تو بہت عرض تو نہیں کیتی لیکن ایک دفعہ کوشش کی تھی لیکن پھر آپ نہیں ہوتا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے نیک بیوی ملنا بہت مشکل ہے مجھد آپ بھی کچھ عرض تو کر رہے ہیں کہ بہتر ہو ہم دونوں کے کنیکشن تھوڑا بہتر ہو میں نے تو بہت عرض تو نہیں کیتی لیکن ایک دفعہ کوشش کی تھی لیکن پھر کیا کروں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں خود ہی نہیں بولنا چاہتی تو وہ جو کچھ ایسی روئے ہیں جو یہاں پر اس دنیا میں جن کا آپس میں کنیکشن ہے انہوں نے ملنا ہی ملنا تھا لیکن مجھے میں کبھی کبھی بہت ہی لون لی پھر فیل کرتا لیکن آپ نے کبھی بار کیا کہ پھر آپ میرے سے اتنے دور کیوں مجھے وہ آپ نے تو دو مجھے دور کیا ہمیں سے شات رکھیں کیا چیز اللہ کو پسان نہیں آتی پتا بے وفائی وہ پسان نہیں آتی اللہ کو السلام علیکم جی کیسے آپ میں ٹھیک ہوں مرشد آپ کیسے ہیں اللہ کے شکر خان صاحب کی کچھ گھریہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیجتے ہیں آپ کو بیج دوں آپ کی ان کو بیج بغیرہ دیں آپ ٹھیک تو ہیں آج کل آپ کو کوئی افیر تو نہیں چاہتا ہے افیر نہیں مرشد افیر نہیں چاہتا ہے میرے جھوٹ بول دیں نہیں نہیں آپ خود چیک کر لیں گے ایسے کوئی بات نہیں چیک شکل سے تو لگ رہا ہے آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے نہیں وہ تو اب یہ چیزیں میں چیک تو نہیں گرا سکتی یہ غلط فہمی ہے